امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ محنت کیا سفید کپڑا پہننا سنت ہے افضل ہے سفید کپڑا ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگ و کپڑے پہنے مگر سفید کی ترغیب دیئے وہ بھی پہن سکتے ہیں اگر کوئی سفید پہننا چاہے تو زیادہ اچھی بات ہے کیا نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا رحیم کہنا جائز ہے یہ سنت نہیں ہے نماز کے بعد جو لوگ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے تو اگر کوئی بطور وظیفے کے پڑے تو ٹھیک ہے تو باقی یہ کہیں سنت نہیں ہے کیا بڑی بہن چھوٹی بہن اور چھوٹی بہن کے شوہر اور چھوٹی بہن کی بیٹی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے نا 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 بڑی بہن کو چاہیے اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے اگر کسی کے بعد اتنا نہیں کہ میاں بیوی حج پر جائیں صرف ایک کا خرچہ ہو پائے گا تو جس کا ہو رہا ہے وہ چلا جائے بیگم کی دعائیں لے لے وہ تھوڑے دنوں کے لیے نماز میں اگر دیکھو حج پر جانے کے لیے آپ کے پاس صرف اپنا خرچہ ہے بیگم کا خرچہ نہیں ہے لیکن آپ کو بتا ہے کہ میں جوان ہوں اگلے سال دونوں کے خرچے میرے پاس ہو جائیں گے تو ایک سال کے لیے ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بچرتے کے آپ کی صحت اچھی ہو اسباب کی دنیا میں مرنے کا چانس نہ ہو تو پھر ایسی ضرورت کی پیش نظر ایک آتھ سال تاخیر کرنا انشاءاللہ گناہ نہیں ہے کیونکہ غالب یہی ہے کہ زندہ رہے گا ویسے تو کوئی کسی بھی ٹیم بر سکتا ہے لیکن ہم ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو زندہ رہنے کا چانس زیادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں کہ یار میں اگر چلا گیا تو پھر بیگم کے لیے تو پھر پچیس سال میں بھی جانا بہت مشکل ہوگا یا والدین کو لے کے جانا چاہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ اگر ایک آتھ سال وہ حج کو ڈیلے کر لے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس تاخیر پہ گناہ انشاءاللہ زیادہ نہیں کہ دس سال بات کروں گا وہ دس سال پھر زیادہ زندہ کی چانسز کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے